مڈی پر ہنسہ پر سنسد میں لگا تار ہنگا ماجاری ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ مڈی پر پر چھڑچا کے لیے تیار ہے جبکہ وپکش پردھان منطری نریندر موڈی کے بیان کی مانگ کر رہا ہے اور اب وپکش آج اسی مدے پر سنسد میں سرکار کے خلاف اوشواس پرستاو لانے والا ہے جا بالکل اور مڈی پر پر سرکار کو کھیرنے کی وپکش کی یہ نئی رنیتی ہے وپکش بھلے ہی سرکار کا خلاف اوشواس پرستاو لا رہا ہے لیکن نمبر سرکار کے ساتھ ہے آج پردھان منطری موڈی دلی کے پرکتی میدان میں سب سے بڑے اس بیچ کنونشن سینٹر آئی ای سی سی کا ادھخاتن بھی کرنے والے ہیں اور بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں وہ بڑی خبر کیا ہے آپ کو جلدی سے بتا دے اوشواس پرستاو سے جڑی ہوئی اگلی بڑی خبر کانگرس نے اوشواس پرستاو کا نوٹیس دیا گورف گوگوئی نے اوشواس پرستاو کا نوٹیس دیا ہے جس کے بعد اب مانا جا رہا ہے کہ کانگرس اپنے رکھ سے پیچھے نہیں اٹنے والی ہے کانگرس نے اپنے تمام سانسدوں کو تین لائن کا ویب بھی جاری کر دیا ہے تاکہ وہ سانسد کے اندر موجود رہے اور کانگرس کے سانسد گورف گوگوئی نے اوشواس پرستاو کا نوٹیس دیا ہے اور کل شام کو ہی یہ لگبک تصویر صاف ہو گئی تھی کہ کانگرس اسی سٹیٹیجی کے ساتھ اب بڑی پور کے مدھے پر سانسد میں آگے بڑھے گی اور دیکھئے لوگ سبحہ میں نیتا وپاکش آدھیر رنجن چودری کہہ رہے ہیں کہ اب اوشواس پرستاو لائے جائے گا وہیں ملک آرجن کھرگے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابھی فیصلہ کریں گے نوٹیس میں وقت لگتا ہے آپ کو سناتے ہیں دونوں نیتاؤں کے یہ بیان نہیں ابھی تو وہ ڈسکیشن نہیں ہوا آج ہونے کے بعد اس کے کیا طریقے ہیں بعد میں وہ کہا جائے گا اب ایزیٹیس تو ہمارے پاس پرستاو نہیں ہے کیونکہ اس کو نوٹیس دینا وہ دینا سمجھ لگتا ہے دیکھیں گے اس کے بعد بولیں گے سیم 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 جو کل تھا وہی سوال ہم آج ہوتھائیں نو کارن پریزن موشن ہم موپ کر رہے ہیں تو کل ہی اب بتا دیا سب کو نئی بات نہیں ہے اور ہمارے پارٹی کی طرف سے چرچہ سلو ہوگی ہم نورت اسٹان کی ریپریزنٹیٹیو کو مطلق گورو گوگو کو ہم تائنات کریں گے آج ہی ہمارے نو کارن پریزن موشن ہم موپ کر رہے ہیں سکنیچور ہو گیا ہے پچاس لوگ کا سپنا جورت نہیں ہے کیا کریں تو دیکھیں لوگ سبھا اور راج سبھا میں نیتا وپکش کے ہم نے آپ کو بیان سنائے راج سبھا میں نیتا وپکش ملکار جن کھرگے کہہ رہے ہیں کہ ابھی سوچیں گے عدیر انجن چودری کہہ رہے ہیں کہ لائے جائے گا اور گورو گوگوئی نے عوشواس پرستاف کا نوٹس دے بھی دیا ہے یہ اس وقت کی تازہ اپ ڈیٹ ہے عوشواس پرستاف کو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی سانسد عوشواس پرستاف دے سکتا ہے پہلے یہ جان لیجئے جو آج کی تاریخ میں گورو گوگوئی جو کی کانگریس پارٹی کی سانسد ہیں ان کی طرف سے دیا گیا ہے اور دیکھیں عوشواس پرستاف لانے کے لیے پرستاف پر کم سے کم پچاس سانسدوں کے ہستاکشر سمیر ہونا ضروری ہے جی ہاں دس دن کے اندر اس پیکر کو صدن کی بیٹھا کس کے بعد بلانی ہوتی ہے یہ نیم ہے یہ قائدہ ہے اور قائدہ یہ بھی کہتا ہے کہ صدن میں پکش اور وپکش کے بیٹھ عوشواس پرستاف پر چرچہ ہوتی ہے اگر اس موشن کو پاس کر دیا جاتا ہے تو چرچہ کے آخر میں پردھان منتری چرچہ کا جواب دیتے ہیں یہی سب سے بڑا پوائنٹر ہے کیونکہ وپکش یہ چاہتا ہے کہ مڑی پور ہنسا کے مددے پر پردھان منتری نریندر موڈی صدن کے اندر بیان دیں اور پی ایم کے جواب کے بعد چرچہ کے بعد عوشواس پرستاف پر ووٹنگ کر آئی جاتی ہے اور یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا سرکار الکمت میں تو نہیں ہے بلکل اور ووٹوں کے آدھار پر ہی تیہ ہوتا ہے کہ یہ پرستاف گرا یا پھر پاس ہوا یعنی نو کانفیڈنس موشن یہ گرتا ہے یا پاس ہوتا ہے یہ پھر ووٹوں کے آدھار پر تیہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر آتے ہیں نمبر اور نمبر گیم میں سرکار بہت آگے ہیں نمبر گیم پوری طرح سے سرکار کے پخش میں ہیں لیکن اس کے ذریعے ایک سخت میسج دینے کی کوشش ضرور اپوزیشن کی طرف سے کی جا رہی ہے نمبر گیم کا ذکر ہوا اور نمبر ٹی بی نائن بھارت ورش کی سکرین پر آگئے سدن میں کس کی کتنی طاقت یہ دیکھئے انڈی اے ورسز انڈیا تین سو تیتیس سانسد انڈی اے کے پخش میں وہیں انڈیا جو اپوزیشن کا گھٹ بندن ہے اس کے پاس ایک سو بھیالیس سانسد یعنی اس کا مطلب کیا ہوا ویپن مطلب یہ کہ اوشواس پرستاف گرنا تیہ ہے صاف طور پر کیونکہ جو اس پورے معاملے میں ساری طاقت جو ہوتی ہے وہ نمبر گند کے ہوتی ہے اور نمبر میں انڈی اے بھاری پڑتا ہوا رہا ہے انڈیا کے اوپر بلکل اور ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمان موجود ہیں لیکن ہمارے سموہ داتا جو آج کی اس بڑی راجنیتک خبر پر پل پل کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنسد بھون کا رکھ کریں گے آنند پرکاش پانڈے وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رجنیش رنجن بھی مجھے اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ افدیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پترکار سٹوڈیو میں شمبو نار شکلہ جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پترکار بھارتی جنتہ پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے شیوان تیاغی جو کی راشتری پروکتہ ہیں پارٹی کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیپک جھا پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن سب سے پہلے آنند میں آپ کے پاس آؤں گا تازہ اپ ڈیٹ دیجئے ہمارے درشکوں کو گورو گوگوئی موو کر چکے ہیں نو کانفیڈنس موشن اب آگے کیا کس طرح کی پرکریہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی آج جی دیکھیں آج نو بز کر بیس منٹ پر گوروگ ہو گئی جو کی کانگریس کے سانسد ہے اور اسمس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے عویسواس پرستاو کا نوٹیس دیا ہے نوٹیس دینے کے بعد وہ سیدھا ملکازون کھڑگے کے کمرے میں گئے ہیں جہاں پر دس بجے سے بیپکس کی بیٹھک پرستاویت ہے اس بیپکس کی بیٹھک میں جو کی اب شروع ہو گئی ہے یہ رن نیتی بنے گی کہ آج لوگصبہ کے اندر کیسے اس عویسواس پرستاو کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور رہی بعد پچاس سددسیوں کے سمرتن کی تو جیسے ہی سپیکر اس نوٹیس کو ٹیک اپ کریں گے تو ان کو پچاس ہیڈ کاؤنٹ چاہیے اس نوٹیس کے سمرتن میں اس کے بعد یہ سپیکر تیہ کریں گے کہ کب اس پہ چرچہ کرانی ہے ووٹنگ کرانی ہے لیکن یہ طرح ضرور ہے کہ وپکس جو بار بار یہ کہتا تھا کہ ہم پردارمنٹی نریندر موڈی کو لوگصبہ میں آنے کے لیے مجبور کر دیں گے تو اس نے اب عویسواس پرستاو کا سہارا لیا ہے اور آپ کو ہم بتا دیں کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی پردارمنٹی نریندر موڈی کے خلاف یہ پرستاو لائے گیا تھا اور تب سدن کے اندر پردارمنٹی نے یہ کہا تھا کہ پانچ سال بات دیانے کے دوہزار تیز میں چناؤں کے پہلے بلکل ایک بار آپ عویسواس پرستاو لائیں گے اور وہ بات آج سچ ہوتی دیکھ رہی ہے اور وہ ویڈیو آنے اند بہت تیزی سے ویرل بھی ہو رہا ہے کہ کیسا پریڈکشن تھا جو سچ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے